اسلام علیکم ویلکم تو فیزامنا فوڈز آج ہم بنا رہے ہیں چکن ریپ اس کے لئے ہم نے سات سو پچاس کرام بونلیس چکن لیا اور چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیا دو کپ آٹا ایک کپ میدہ پانچ انڈے دو پیاس دو کھیرے حسبے ضرورت گئی چھے ہری مرچیں بریق چوب کر لیا دو ٹیبل سپون لمب ایک ٹیبل سپون کٹیوی لال مرچ ہاف ٹی سپون باربیکیو مسالہ ایک ٹیبل سپون کالی مرچ دو ٹیبل سپون دھائی دو ٹیبل سپون سویا سوس چار ٹیبل سپون چلی کارلک چار ٹیبل سپون کیچپ آٹ ٹیبل سپون مایا نیز ایک ٹیبل سپون ادھر کلسن کا پیسٹ اور ایک لیمون آٹا لیے ہم نے ایک کپ میدہ ایک ٹی سپون نمک ڈالیں گے چار ٹیبل سپون اس میں گیر ڈالیں گے اور اس کو ایک دفعہ مکس کر لیں گے ایک انڈا ڈالیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اچھی طرح سے اس کو گون لیں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اب تھوڑا سا گی لگائیں گے اور اس کو آدھے گھنڈے کے لیے رکھ دیں گے 3 ڈیبل سپون گی ڈالیں گے چکن کو فرائی کرنے کے لیے ادھر کلسن کا پیسٹ ڈالیں گے لسن فرائی ہو چکے ہم نے اس کو زیادہ براؤنی کرنا اب چکن ڈالیں گے اور چکن کو فرائی کریں گے ایک تی سپون نمک ڈالیں گے تھوڑی سی رکھ لیں گے دو تی سپون کالی میٹھ ڈالیں گے اور دو ٹیبل سپون سویا سوس ڈالیں گے سلو آنچ پہ رکھیں گے پندرہ منٹ اب ہم چیلی سوس تیار کریں گے ہم نے چیلی کیچپ لیے ایک ٹیبل سپون مائنیز ڈالیں گے ایک ٹی سپون سویا سوس تھوڑی سی کالی میٹھ تھوڑی سی کٹیوی لال میٹھ اور ایک چھٹکی نمک اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سپائسی سوس تیار ہے اب ہم بار بی کیو سوس بنائیں گے پانی ٹیبل سپون ہم نے مائنیز لیے دو ٹیبل سپون دھیں دو ٹیبل سپون پانی ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح کریں گے پانی ڈالیں گے پانی ڈالیں گے چکن کا پانی بھی اچھی طرح سے کچھ کو چکے اور چکن بھی گل چکے اب ہم اس میں ڈالیں گے چوب کیوی ہری مرچیں اور دو منٹ پا چولا بند کر دیں گے دو ہم نے کھرے لیے ہیں اور دو پیاس ایک چھٹکی ہم نمک ڈالیں گے اور تھوڑی سی کالی مرچ اور اس پہ لیمون نچار دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اب ہم روٹی بنائیں گے ایک چمچکی ڈالیں گے انڈا فرائی کرنے کے لیے انڈا فریوش انڈا فرائی کرنے کے لیے ایک چکے انڈا فرائی ہو چکے اب سوس لگائیں گے اب چکن ڈالیں گے پرائی اینڈا ڈالیں گے اب باربیکیو سوس ڈالیں گے اب ہم اس کو ریپ کر دیں گے آج کی ہماری رسپی تیار ہے آپ ٹرائی ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اللہ حافظ